بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں فیضان قدیر اور آپ اس تو دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دوستوں میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا کہ زیادہ تر ہم لوگ اپنے موبائل فون پر سمارٹ فون پر ویڈیوز بناتے ہیں ان ویڈیوز کی ہماری جو سائزز بن جاتی ہیں وہ کافی بہت زیادہ ہوتی ہیں کو کافی بڑی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے مطلب وہ ہمارے کچھ ویڈیوز دس منٹ آرڈمنٹ کی ون ون جی بی ٹو دو جی بی تک اس کی سائز پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اگر اس کو ڈیجیٹل کیم وغیرے سے بھی ریکارڈ کرتے ہیں تو ہمارے میموری کارڈ سے بھی فل ہو جاتے ہیں اس کا میں نے کبھی طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ ان کی ویڈیوز سائز کو ہم کس طرح سے ریڈیوز کر سکتے ہیں وہ بغیر کوالٹی لاس کے ٹھیک ہے اس کی کوالٹی لوز نہیں ہوگی ہماری اور کوالٹی اس کی ویسے ہی برقرار ہوگی تو اس کے لیے ایک اپلیکیشن ہے اس کو یوز کریں گے سپیشلی یہ اپلیکیشن آپ کے لیے تب زیادہ مفید ہوگی آپ کے کام زیادہ ہے گی اگر آپ اپنا ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اب چینل پہ کیا ہوتا ہے اگر لیٹس ہے آپ نے ایک ویڈیو بنائی آپ نے اپنا ایک ویڈیو لاغ بنایا کوئی ڈاکومنٹری کوئی بھی چیز آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنا جاتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر تو اس کا سائز بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اگر اپلوڈ کرنا ہے تو اپلوڈ کے لیے آپ کا بہت زیادہ ڈیٹا خرج ہوگا بہت زیادہ ڈیٹا آپ کا یوز ہوگا اور ٹائم بھی کافی آپ کا اس میں لگ جائے گا تو اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں اپلیکیشن میرے پاس آلیٹی چونکہ انسٹال ہے اس کا نام ہے ہینڈ بریک ٹھیک ہے اس کو یوز کریں گے تو میں آپ کو اس کا ایزامبل بھی دوں گا ہینڈ بریک اپلیکیشن آپ لوگ ڈاؤنڈوڈ کر کے انسٹال کر کے اس کو ایسے یوز کریں گے یہاں پر آ کر اس کو اوپن کریں گے جیسے ہی آپ کے پاس ہینڈ بریک اپلیکیشن اوپن ہو جائے تو بلکل فرنٹ پہ آپ کے دو آپشنز ہوں گی فولڈر بیچ سکین اگر آپ نے ایک سے زائد ویڈیوز کو اس میں سے آپ نے سائز کا ریڈیوز کروانا ہے ٹھیک ہے یا اگر آپ نے سنگل فائل کو لے کر کرنا ہے تو میں سنگل ویڈیو فائل کو سیلیکٹ کروں گا یہاں پر لوکیشن یہ ڈاکس فوٹو میرے پاس آلیٹی ایک ویڈیو کا نام میں نے ڈیمو رکھا ہوا ہے ڈیمو فائل رکھی ہوئی اس میں ویڈیو اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں یہ اوپن ہوگی تو یہاں پر یہ ابھی اوپن ہو چکی ہے یہاں پر دیکھیں یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے سورس ڈیمو اور ویڈیو لیند اس کی ہے ٹوینٹی اٹھ سیکنڈ ٹھیک ہے اب ویڈیو ٹوینٹی اٹھ سیکنڈ کی ہے ہے لیکن اس کا میں سائز آپ کو طرح چک کروا دوں کنورٹ کرنے سے اور اس کے ساتھ کرنے سے پہلے یہ دیکھیں ڈیمو اس کو کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس میں چک کر سکتے ہیں سائز اس کا ہے فورٹی پوائنٹ ون ایم بی ٹھیک ہے اور ویڈ اس کی بارہ اسی سائی ون ٹوینٹی مطلب یہ ایج ڈی کوالٹی کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کو پلے کر کے آپ کو کو ویڈیو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ویڈیو ٹھیک ویڈیو میں کافی دون نظر آ رہی ہے لیکن قوالٹی سے اس کا اندازہ ہو جائے گا اچھا اس کو ابھی ہم کنورٹ کرتے ہیں ویڈیو سیلیکشن کے بعد آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے یہاں پر ڈیسٹنیشن میں پہلے آکر طرف بروز میں جا کر آپ اس کو لوکیشن سیٹ کر کے دے دیں ٹھیک اس کو نام دے دیں ڈیمو ون سیو کریں ماں کے پاس پاتھ آ جائے گی یہ اس لوکیشن پر سیو آ جائے گی اور سٹارٹ انکوٹ پر کلک کر دیں یہ اب انکوٹ کرے گا اس کو اچھا اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جنرل کیٹگری میں مرفض جو پری سیٹس ہیں اس میں سے یہ فاسٹ 1080 pixels 30 frames یہ اس کا بائی ڈیفالٹ سیلیکشن اس کا ہوا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے چھیڑنا نہیں ہے یہ ایسٹس ہی رہے گا اور جسٹ آپ نے اس کو ویڈیو کو سیلیکٹ کر کے اس میں آپ نے انکوٹ پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ یہ انکوڈنگ اسی ہو رہی ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے فارمیٹس کا ایم پی فور ہی رہے گا چلے جب تک یہ کنورٹ ہوتا ہے اس کے سائز ریڈیوز ہونے میں جتن ٹائم لگتا ہے تب تک یہ ہو جائے گا جیسے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے میں دوبارے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آتا ہوں اچھا جی یہ ویڈیو آلماسٹ ابھی کمپلیٹ ہونے میں ہے انکوڈنگ اس کی پہنچ گئی ہے ایٹی پائی 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 پرسنٹ فریمز پر سیکنڈ 3.0 ایوریج فریم پر سیکنڈ 5 ٹائم ریمائنگ 25 سیکنڈ اچھا یہ اس میں پریسیٹس کے کولم میں آپ درہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ اس کی شو ہو رہے ہیں ویب کے ریلیٹیڈ ویڈیو کوالٹی کس طرح ہونی چاہیے وہ یہ آپ دیکھ لیں انڈرویڈ ڈیوائس پر ویڈیو کوالٹی مطلب اس کی ویڈیو کی کس طرح ہم رکھ سکتے ہیں جس ٹائپ کی ویڈیو ہم نے اگر کنورٹ کرنی ہے اور اس کا ہم نے ایسپیکٹ ریشورس کی ڈیمینشنلز ہم نے اپنے اپنی مرضی کے مطابق رکھنے ہیں تو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایپل فون پر اگر کوئی ویڈیو آپ نے اس کے لئے انکوڈنگ کرنی ہے اس کو کنورٹ کرنا تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں کروم کاسٹ فائر ٹی وی پلی سٹیشن کی پلی سٹیشن سیم ٹوینٹی پر انڈرویڈ فونز پر جیمیل لارج 3 منٹ جیمیل میڈیوم جیمیل سمال ٹین منٹس یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس میں مٹیپل اپشنز ہے کافی سارے یہ مٹروز کا ایکس بوکس کے لیے بھی ہے روکو اس کے لیے بھی ہے وی پی ایٹ بہت سارے اپشنز ہیں اس میں اس کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنی ضرور کے مطابق ٹھیک ہے نارمل ہائی پروفائل یونسل آئی پورٹ کے لیے بھی اس میں سیلیکشن کر سکتے ہیں ایپل ٹی وی بہت زیادہ چیزیں ہیں اس میں اچھا تو یہ almost complete ہونے میں ہے 93 تک پہنچ گیا اس کا الیپس ٹائم میں جیک کریں تو یہ ٹائم لے رہا ہے تقریباً یہ دیکھیں چار منٹ almost complete ہو رہے ہیں چار منٹ complete ہو گئے ٹھیک ایک بیسٹ چیز ہینڈ بریک میں یہ ہے کہ اس میں آپ اپنی مردی کے aspect ratio اس کے جو ویڈیو سائزنگ ہے 720 pixels میں آپ نے رکھنا ہے ڈی کوالیٹی 1080 تک یا اس سے بھی بڑھ کر رہا آپ نے رکھنا ہے تو یہ آپ کو انکوڈ کر کے دیتے لگا لیکن اس میں آپ کی ویڈیو کوالیٹی پہ ذرا برابر بھی فرق نہیں آنا ٹھیک ہے تو زیادہ تر یوٹیوب چینل جو لوگ رن کرتے ہیں جس طرح میں چلا رہا ہوں تو ہم creators اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہماری کافی helpful ہے کیونکہ ہم اگر ویڈیو پہ کام کرتے ہیں editing کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے ویڈیو سائز آپ لوگ دیکھ لیں تو 500 mb 600 mb بلکہ جی بیس تک بھی اس کی بات چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے لئے پھر ایسے ٹولز یوز کرنا بہت ضروری بن جاتا ہے اگر آپ لوگ چینل نہیں رن کرتے اور آپ نے ویس ہی اپنے یوز کے لیے ویڈیوز کو آپ اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر پہ رکھنا ہے سیو کرنا ہے یویز بی میں آپ نے موف کرنا ہے تو آپ ہینڈ بریک اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے پرائیوٹ اور قوائلیٹی میٹیریل آپ کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کا یہ ہوگا کہ ویڈیو قوائلیٹی وہی رہے گی سائز کم ہو جائے گا فرق نہیں پڑے گا اس کی قوائلیٹی پر اور آپ کا ڈیٹا میں فوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھیں فرنز یہ ابھی کمپیٹ ہو گیا اور کمپیٹ ہونے کے بعد میں اس کو اپلیکیشن کو میڈیمائز کرتا ہوں اور اب چل کے اس ویڈیو کو ساتھ چک کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈیمو ون اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک یہ دیکھیں بلکل وہی ویڈیو ہے ذرا برابر اس پر فرق نہیں آیا ٹھیک ہے یہ آپ کو اگر اس میں دلال نہ دیکھتا ہے تو یہ دو نئیت سردیوں کے میں نے ایک ریپورڈنگ کی تھی چھوٹی سی ویسے ہی تو یہ دیکھیں ویڈیو کی کوالٹی پر کوئی فرق نہیں پڑا ہاں البتہ سائز آپ درہ دیکھ لیں ہاں اس کا کمپیٹ ہونے ابھی کرتے ہیں یہ دیکھیں سیون پوائنٹ ایٹھری ایم بی تک یہ پہنچ گیا اور کہاں سے فورٹی ایم بی تک اس کا سائز تھا اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا فورٹی ایم بی سے سیون ایم بی تک پہنچ گیا تو یہ تھا آپ کو بتانے کا طریقہ کہ آپ کس طرح ہینڈ پرک اپلکیشن یوز کر سکتے ہیں آپ کس طرح آپ نے آہ ویڈیو فائلز جو ہیوی سائز کیا ہوتے ہیں ان کو آپ کس طرح سائز ریڈیوز کر کے اس کو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کیجئے گا اللہ حافظ